اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش کی نئے ویڈیو میں میں آپ سے لوگوں کو خوشی حمدید کرتا ہوں تو دوستو بغیر کوئی ٹائمز آئے گی آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے بہلے میں آپ لوگوں کو کنٹینٹ دکھا دیتا ہوں تو لاس ویڈیو میں ہم نے رپورٹ کے ٹاپک کو کافی سارا کور کیا تھا تو جو لال میں میں نے ٹاپک ماجز کیا ہوں وہ رپورٹ سے پہلے پہلے نے کہلے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم رپورٹ میں بھی ہم نے لاز ویڈیو میں دونوں رپورٹ اور شارٹ رپورٹ دونوں کور کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اس طرح کریں گے یہ ہے لانگ انٹی گل اور یہ جو ہماری فارمل یا انفرمیشنل رپورٹ ہوتی ہیں ان کو ہم کور کریں گے انشاء اللہ تو نیکس ویڈیو میں آپ جنرل یا نیکس دو ویڈیو میں آپ جنرل اور ریسرچ والی یا ایمپیریکل ریسرچ رپورٹ کے بارے میں تھوڑی سا بات کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو ہماری نہ صرف لانگ کو کرے گی بلکہ انرلیٹی کا اور انفرمیشنل رپورٹ کو کرے گی ٹھیک ہے تو وہ غیر کی ٹائمز ہے کہ آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بلک میں ٹاپکس ہیں یہ ہم فیچر میں ڈسکرز کریں گے تو آج چونکہ ہماری ویڈیو کی ٹائٹل ہے لانگ رپورٹ تو بغیر کی ٹائمز ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو لانگ رپورٹ کو ہم نے دو سب ٹاپکس میں کور کیا ہوا ایک ہے پلاننگ اور دوسرا ہے رائٹنگ یعنی ٹاپکس میں پلاننگ کرتے ہیں لانگ رپورٹ لکھنے کی اور ان پر کنکلوجن یا رکمنیڈیشن وغیرہ تو ان سب کی ہم پلاننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بغیر کوئی ٹیمز آیا کیے سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کی ڈیفائننگ کوئیسٹن کی طرح ٹھیک ہے تو ڈیفائننگ کوئیسٹن سے کی امراض ہے ٹھیک ہے جو شخص آپ کو ریپورٹ کیلئے تھرہیسکار ہے وہ آپ کو کچھ کوئیسٹن ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کون سی ایشو ایشو ایمورٹن ہے اس سیچیویشن میں کیا کیا انوال ہوگا جانپ سے اگر کوئی ٹربل ہو رہی ہے تو کون سی لوکیشن پر ٹربل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کان سی یہ سیچیویشن سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد آجاتا ہے ڈیویلپنگ سٹیٹمینٹ اپ پرپس ٹھیک ہے یہ ایک ڈکلیریٹیو سنتیج ہوتا ہے جس سے ہم ڈاکومنٹ کے سپیسپیک ٹاپکس اور گولز کو سمیرائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسی موخبہ اس طرح ہوتا ہے کہ انٹرڈکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈر کو اندرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ کیا کچھ کوئر ہوگا اور ریڈنگ کے کیا کچھ آٹکمز ہوں گے ٹھیک ہے تو افیکٹیر سٹیٹمین پرپسم کا کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کو ہونا چاہیے اس پیسپیک اور پرنسائز ٹھیک ہے نہ اس سب باہت جانلی� لاکس پر الانچانی بنجدنا چاہیے نا اس شبرا háڈ وانش پرال ہون اس کے بعد مراجزی ہونا چاہیے سے مراجز ہونا چاہیےdrive اس کے بعد Wood Rend ce geسامoltہ ہے کے passar اکلا ذکہ مریب بھی ہمارے WILPRes کی امراجزی رہنمت ہوں سے سکیم ہے اس پر عیق چاڑے بعد وہ ہمیں پڑی کرتک ہوا ہے اس کے بعد ہوتی ہے ہمارا جو تیسرا پارٹ ٹھائی ہے ان لانگ رپورٹ کی پڑی ٹھائی ہے وہ ہے جس کی fit قر؉ی جنول ہے رپورٹس ٹھیک ہے تو اس کے اندار ہم دو قسم کی رپورٹس کو کوور کرتے ہیں ایک ہوتی ہے انفرمیشنل رپورٹس اور دوسری ہوتی ہیں انفرمیشنل رپورٹس میں جو ہم فیکٹ سے ہم کو کس طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جمعہ لوگوں کو بتا دوں کہ انفرمیشنل رپورٹس ہوتی کیونسی ہے انفرمیشنل رپورٹس وہ رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ کچھ data کچھ facts یا کوئی feedback یا کسی قسم کی information provide کرتی ہیں ان میں نہ کوئی analysis ہوتا ہے نہ recommendation ہوتی ہے صرف وہ information ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کس طریقے سے factor کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سکتا ہے کہ جو facts ان کو اس طرح کیا سکتا ہے کہ in order of importance ٹھیک ہے تو in order of importance کیا ہو سکتا ہے اگر آپ products پر بات کریں تو ان کے revenue کے حساب سے بات ہو سکتی ہے اس طریقے سے باقی آپ چیزوں کو آپ ان کے importance دیکھ کر ان کے حساب سے ترتیب میں لگاتے ہیں اس کے بعد ہے sequentially ٹھیک ہے تو sequentially یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو report اس کو sequence میں لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے facts کو sequence میں لے کر جاتے ہیں ایک process ہے تو اس کو بھی sequence میں لے کر جاتے ہیں مطلب پہلے process 1 پھر process 2 پھر process 3 اس کے بعد ہوتا ہے chronologically یا chronologically ٹھیک ہے تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے events ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو events سب سے پہلے ہوا ہوتا ہے ہم اس کو سب سے پہلے discuss کرتے ہیں اور اس طرح سے ترتیب سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے specially تو specially مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی ابجیک کو فیسیکل ابجیک کو discuss کر رہے ہیں تو اس کے اوپر نیچے رائیٹ لائف ٹاپ بارٹم یا انسایڈ آر سایڈ سے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہاتے جیوگرافی جیوگرافی سے مراج جیہا ہے کہ جیوگرافی سے مراج جیہا ہے کہ اگر آپ کی لوکوشن آپ کی رساج میں امپورٹن ہے تو آپ اس کو جیوگرافی کیلی فیکٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کٹیگوری کیلی ٹھیک ہے تو کٹیگوری کیلی مراج جیہا ہے کہ اگر آپ کو ایک ایک ہی سبجیکت کے سیوری اسپیکٹ کو کور کرنا ہے یا ریو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ون بے ون ایک ایک کو کر کے یعنی کٹیگوری واز کریں گے ٹھیک ہے ون کٹیگوری کریں گے پھر دوسری پتلا سیلز ہوگی پروڈکٹس کی پرافٹ ہوگی یا انویسمنٹ وغیرہ تو یہ تھی ہماری انفرمیشن رپورٹس ٹھیک ہے ان کی ارڈ لیننگ اور ارگنائزنگ اس کے بعد آتی ہماری انیلیٹی کا رپورٹس تو انیلیٹی کا رپورٹس کیا ہوتی ہیں ان میں صرف انفرمیشن نہیں ہوتی بلکہ انیل سے یہ ریکمنڈیشن بھی کچھ کیسز میں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہم انیلیٹی کا رپورٹس میں ڈیویجن کس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم ایک ٹاپک کو ایک کم از کم دو پارٹس میں دو سے زیادہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ڈیویجن کی جو بیسز یا بیسز ہوتی ہیں ان کو بڑا ڈیویسفل طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم جو چیز تیار کرتے ہیں وہ ہوتی ہے Preliminary Outline ٹھیک ہے تو رپورٹ سٹارٹ کرنے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رپورٹ کے الیمنٹ کو ارگنائز کرنے کے پلاننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون سے طریقے ہیں Preliminary رپورٹ بنانے کے ٹھیک ہے یا کون کون سے Method Engine کی طریقے پہلا ہے Alpha Numeric System دوسرا Decibal System Alpha Numerical System جیسے کہ نام سے بتا ہے Alpha مطلب Alphabets Numeric سے مطلب Numbers ٹھیک ہے تو اس میں Letters, Numbers, Punctuation, Mathematical اور Other Conventions سے باز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ نیچے شہو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتے ہیں Decimal System ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے Numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے Numbers رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ہوتے ہیں ہمارے 10 Numbers پر ہماری ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمارے 0-9 تک ہو سکتے ہیں اور ان کی پلیس کے حساب سے ہوتے ہیں مطلب اگر پہلے 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 وہ زیادہ امپورٹن ہے دوسری پر کم اس طرح سے ہم کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور امومن نے اس سسٹم کو ویلیو پیس پہلے سسٹم کہتا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیسیمل سسٹم بنا ہوئے ٹھیک ہے اور لاس ویڈیو میں جو لاس سلائن میں ہم نے کیا تھا یہ یہ ہم نے اس نے نمبر اور الفی بیٹس ہیں جبکہ دیکھتے ہوں کہ ڈیسیمل میں بے شک ہیں لیکن نمبر ہیں تو اس کے باتے جو چوتھا پہوٹ ہے وہ ہے پرپیرنگ ورگ پلان ٹھیک ہے تو ورگ پلان سے یہ ہوتا ہے کہ ورگ پلان کیسے بنایا جاتا ہے ہم اپنے جو تاسک کرنے ہوتے ہیں ہم اپنے جو تسک کمپلش کرنے ہوتے ہیں ہم ان کو چیز کرتے ہیں کو ڈسکس کر کے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے sources of information required experiments یا time restriction وغیرہ بھی involved ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہماری جو investigation سے result and repeat ہوتے ہیں ان کی description involved ہوتی ہے project assignment کے review ہوتا ہے schedules اور resource management ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے کنڈکٹ جو تقریبا ہمارا پانچوں پارٹ ہے لانگ رپورٹ کی planning کا وہ ہے conducting research یعنی ہم یہ ساری work plan بنا کے اس کے بعد research کرتے ہیں تو اس کے کون کون سے طریقے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں primary data چاہیے ہوتا ہے primary data ہم سب سے پہلے collect کرتے ہیں اس کے بعد ہم scary data یا جو کچھ کرنا ہوتا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو planning ہے planning میں تو ہم یہ چیزیں پلان کرتے ہیں ٹھیک ہے question میں ہم question پر پلان کرتے ہیں statement of purpose میں ہم اپنے statement بتاتے ہیں outlining میں ہم اپنی report کا outlining کرتے ہیں work plan میں ہم اپنا work plan بناتے ہیں ٹھیک ہے اور conducting research ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے data collect کرتے ہیں research کا جو important جو ہے وہ ہے primary data یا data تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ documents ہے سب سے پہلے documents مراد یہ نہیں ہماری documentary evidence یا story کا record ٹھیک ہے اور observations مراد یہ ہے کہ ہم اپنی پانچ یا سر سے خمسہ اور اس کے لابہ اپنی investigation کی ججمنٹ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیں لوگوں کے بارے میں insights دیتی ہے events یا locals کے بارے میں بھی insights دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تبھی useful ہے جب آپ balance نہ ہو یا اب متحصب نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے surveys ٹھیک ہے تو ہم ڈیلیویٹ کے لوگوں سے relevant experience opinions اور opinions کے لوگوں سے ہم survey کرتے ہیں ٹھیک ہے question کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم پتہ کرتے ہیں کہ لوگ ایک خاص کمیونٹی کے ایک خاص قسم لوگ کسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سروے میں بھی ہمیں بہت سارے decision لینے پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جو last part ہے وہ ہے draft inclusion and recommendation ٹھیک ہے تو اس میں ہماری جو planning کا ہے اس کا last part ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ planning کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریق سے investigation کو repeat کرنا اور research کو ٹھیک ہے اور ہم نے joint result ہے ان کو کس طریق سے describe اور recommend کرنا ہے تو یہ تو تھا ہمارا part planning of long reports ٹھیک ہے تو اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کے دوسرے part کی طرف چلتا ہوں جو کیا ہے writing ٹھیک ہے تو writing کی طرف چلتا ہے کہ report کو write کیسے کیا جاتا ہے تو بغیر کوئی times آیا گیا writing کی طرف چلتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں report production پر ٹھیک ہے تو report production سے مراج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسی ایسی research کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ideas کو organize کرتے ہیں کچھ visual ads بھی بناتے ہیں اور کچھ text وغیرہ بھی draft کرتے ہیں یہ کافی time demanding demanding or consuming time consuming task ہے ٹھیک ہے ہمارا کافی time لگتا اور کافی labor ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ مرتبہ ہم اس کو edit کرتے ہیں یہ write کرتے ہیں تب جا کہ ہمیں ایک polished version ملتا ہے اپنی report ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپنی report کو compose کس طریقے سے کرنا ہے تو جو ہماری جو professional reports ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا subject کتنا important ہے ٹھیک ہے تو farmer report کی کافی سے formalities ہوتی ہیں اس کے علاوہ additional data ہوتا ہے اور ہماری کچھ requirements ہوتے ہیں جنہیں complete کرنا ہوتا ہے ہوتا ہے ہمیں بھی different type ٹھیک ہے letter of transmitter ہے ٹھیک ہے یہ covering letter ہی ہوتا authorization وہ letter ہوتا ہے جس میں authorized ہوتا ہے اس کے بات table of contents ہیں اس کے بات prepared preamable پریامبل بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ٹائٹل فلائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پلان شیٹ ہوتی ہے جس میں صرف رپورٹ کے ٹائٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ٹائٹل پیج ہے اس میں ہمارے چار قسم کی انفرمیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون کون سی انفرمیشن ہوتی ہے ٹائٹل آف رپورٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا جو وہ شخص جس نے ہمیں رپورٹ اثرائز کی اس کا نام ٹائٹل اور اڈریس اور جس شخص نے رپورٹ بنائی اس کا نام ٹائٹل اور اڈریس ٹھیک ہے اور جس ڈیٹ کو ہم نے رپورٹ سمیٹ کیا ہوتی ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرا پار ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں بارڈی آف رپورٹ ٹھیک ہے تو بارڈی آف رپورٹ پہ تین فردہ تین پارس ہیں انٹردکشن ٹیکس اور ٹرمینل سیکشن تو سب سے پہلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں انٹردکشن پر بات کر لیتے ہیں انٹردکشن ہمارے کونٹینٹ کو سمرائز کرتا ہے ٹھیک ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے وہ ہمارے رپورٹ کا پرپس ڈسکرائب کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارے بین ایڈی ایڈی اس پیس ٹاون کے آورویو دیتے ہیں تو اس کے کون کون سے فنکشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اثرائزیشن کا بھی کام کرتا ہے اس کو بیگراؤنڈ سورسز اینڈ میتھرز ڈیفینیشن لیمیٹیشن اور رپورٹ ارگنیزیشن کا بھی کام کرتا آپ کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ٹیک ہے کہ پرپس ڈیو پرپس ڈیوٹریمی مو dezفily ڈیوپی کرتا ہے اس کے بعد جو دوسرا پارٹ moje ہوتی مشتمل ہوتی ہے تو یہ ہمارے میجر apertز پر متعمل ہوتا ہے جو کے مارے بین بھی کرتے ہیں اس کے بات ہے جو رپورٹ چیزیز پر ہمارے مون ت piss عالن آرٰ پر تصال ریکی mankind گراؤنڈ سورسز کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارپس رمائی ». یہ چیز ہے کہ ہمارا جو content ہے ہماری جو content کی organization ہے جس طریقے سے ہم نے مربوط کیا ہوا تھا اور ہماری language اور ہماری style اور جو visual ads additional ڈالتے ہیں وہ بھی ہماری ideas کے مطابق ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو body of report کا جو تیسرا part ہے وہ ہے terminal sections ٹھیک ہے terminal section میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ terminal جیسے کو نام سے پتا ہے terminal تو یہ terminate ہو رہا ہوتا ہے تو یعنی جو ہمارا program ہے test کا ٹھیک ہے body of report کا terminal section ہے ٹھیک ہے یعنی ہماری report کا terminal section نہیں body کا ٹھیک ہے تو اس میں چند چیزیں ہو سکتے ہیں مطلب ہمارے ہو سکتے ہیں summary ہو سکتے ہیں conclusion ہو سکتے ہیں recommendation ہو سکتے ہیں summary یہ ہوتا ہے کہ ہماری investigation کی finding کو summarize کیا جاتا ہے اور conclusion ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم facts کو interpret کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ unbiased ہونے چاہیے اور recommendation میں ہم کچھ action recommend کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا report کا تیسرا part ہے وہ ہے supplementary parts اس کا بھی ہم نے فردہ تین چیزوں میں تین parts میں cover ہوا ہے چار parts میں کیا ہوا ہے appendix, bibliography, glossy اور index وغیرہ ہمیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں appendix وغیرہ کی ٹھیک ہے تو appendix کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے tables ڈال سکتے ہیں pictorias ڈال سکتے ہیں graphs, charts یا کچھ additional information ڈال سکتے ہیں bibliography میں ہمیں اس طرح کر دیتے ہیں کہ اپنے sources بتاتے ہیں کہ کارا سر نے data کیا کلیکٹ کیا کونسی books ہی ہیں ہماری کونسی newspaper سے کونسی میجید تھے کونسی وغیرہ publication یا statistical department ہے تاکہ ہماری جو report ہے یا جو ہماری research ہے وہ تھوڑی data intake لگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے glossary glossary یہ ہوتی ہے کہ ہم end پر کچھ terms ہوتی ہیں special terms ٹھیک ہے special words اور ان کی meaning اور ان کی definition defined کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ technical اور non-technical دونے لوگوں کے لیے important ہوتی ہے تاکہ بعد میں فیچر میں کام آسکے ٹھیک ہے ہماری report اور اس کے بعد ہے index ٹھیک ہے تو یہ مومن شروع میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مومن reporter کے end پر ہوتا ہے تو یہ ہمارے topics کی list بتاتا ہے ٹھیک ہے ان کی division subdivision ان کی location report میں بتاتا ہے اور جس order میں وہ وہ item list ہوتے ہیں وہ index میں alphabetical ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتی ہے آخری چیز یعنی ہم نے آپ کو ایک tip دینی ہے تو جب بھی آپ visual ads کو use کریں ٹھیک ہے تو انشاءال اس میں انہیں carefully use کریں تاکہ آپ کے جو visual ads ہیں آپ کے content کے مطابق ہوں اور آپ کا جو message ہے وہ deliver کر رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی فضول visual ads نہ دے ٹھیک ہے تو visual ads use کرتا ہی آپ تھوڑا سا careful رہ کریں تو یہ تو تھا ہمارا topic business and technical english کا یعنی long reports کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے topic and long report یہ سب سے وڑا topic تھا ٹھیک ہے میرا بھی گلہ خوشک ہو گیا ہے یہ cover کرتے کرتے تو یہ ایک شار سی video بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹے introduction ہونا چاہتے ہیں آپ رپورٹیں سب کچھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو لمبی ویڈیو کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دیئے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ میں اظہار کیجئے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جنرل رپورٹس پر اور اس کے بعد چند جو ہماری رپورٹس کی ٹائپ آن کو cover کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم اس منت کے اند تک اس topic اس course کو کنگولیوٹ کرلیں تو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ بید اگر آپ لوگوں کو ادیو